اکثر ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے پاس لکھ کر اس لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ضرورت پڑھنے پر مل جائیں یا یاد آ جائیں کیونکہ ہماری سوچی ایسی ہو چکی ہے کہ ہم اپنے دماغ میں چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہم نے پڑھا اور یاد کیا وہ ہمیشہ ہمارے دماغ میں نہیں رہتا ہم اسے بھول جاتے ہیں اس لیے ہم اس کو اپنے موبائل یا کمپیوٹر میموری میں سیو کر کے رکھ لیتے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ ہم نے خود کو ٹیکنالوجی یعنی کمپیوٹر اور موبائل پر خود کو نربھر بنا لیا ہے اور مان لیا ہے کہ ہمیں کچھ یاد رہے نہ رہے لیکن کمپیوٹر موبائل اور روبوٹ کو سب کچھ یاد رہ جاتا ہے اس طرح ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنے دماغ سے زیادہ طاقت برمان لیا لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ ان سب کو بنانے والا بھی تو انسانی دماغی ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے وہ بھی انسان ہی ہے اور جو آج انہیں اپ ڈیٹ کر رہا ہے وہ بھی انسان ہی ہے آج ہم اپنی ویڈیو میں انسانی دماغ کی یاد داشت مضبوط ہونے کی ایک مثال دینے جا رہے ہیں اور بتائیں گے کہ کس انسان نے اس طاقت کو پوری طرح استعمال کر کے دنیا میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور روبوٹ سے زیادہ مضبوط ثابت کر دیا ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ لاس تک بنے رہیے جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ہمارے دیش بھارت کے ہی مہان پرش سوامی ویویکا ننجی کی جن کے بارے میں بھارتی نہیں دوسرے دیشوں کے لوگ بھی جانتے ہیں اور لوگ ان کی تیز یاداش پر بھی حیران بھی ہوتے ہیں ویویکا ننجی کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ وہ موٹی سے موٹی کتاب کو بھی بہت جلدی پڑھ لیتے تھے اور اس کو ایک ایک شبت کر کے یاد بھی کر لیتے تھے بات اس وقت کی ہے جب ویویکا ننجی دیش ویدیش میں گھومنے کے لیے نکلے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے گروہ بھائی بھی تھے ویویکا ننجی جس دیش میں جاتے وہاں جو بھی گرنٹ انہیں ملتے تھے وہ انہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے تھے ہر دیش میں ہر جگہ جانے کے بعد سب سے پہلے سوامی ویویکا ننجی کا کام لائبریری تلاش نہ تھا کیونکہ ان کی کتابوں کی پورتی لائبریری سے ہی ہوتی تھی سوامی ویویکا ننجی لائبریری سے ترہ ترہ کی کتابیں لے کر پڑھتے تھے اور ہر جگہ کچھ نیا گیان سیکھنے کی کوشش کرتے تھے ایک بار جب ویویکا ننجی ایک لائبریری میں پہنچے تو انہیں اس لائبریری کی کتابیں بہت پسند آئیں ویویکا ننجی نے ان کتابوں کو پڑھنے کا فیصلہ کیا اور کچھ دن کے لیے وہیں ٹھہر گئے ویویکا ننجی ساری کتابیں اگلے دن تک پڑھ لیتے تھے اور انہیں گروہ بھائی لائبریری میں واپس پہنچا کر دوسری کتابیں لے آتے تھے گروہ بھائی کے روز نئی کتابیں لانے اور اگلے دن واپس کرنے کو دیکھ کر لائبریری کا ہیڈ یعنی لائبریڈین پریشان ہو گیا اس نے ویویکا ننجی ساری کتابیں لے جاتے ہو اور انہیں اگلے دن ہی واپس کر جاتے ہو یہ کتابیں کیا آپ صرف دیکھنے کے لیے لے جاتے ہو اگر آپ کو کتابیں دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں آپ کو ساری کتابیں یہی دکھا دیتا ہوں آپ روز روز کتابوں کا اتنا سارا بوجھ اٹھانے سے بھی بچ جائیں گے ویسے بھی آپ کا روز اتنی کتابیں لے جانا اور اگلے دن واپس کرنا ایک سجن ویکتی کو شوبہ نہیں دیتا لائبریڈین کی یہ باتیں سن کر ویویکا ننجی کے گروہ بھائی نے لائبریڈین کو بڑی گمبیرتہ سے جواب دیا اور کہا کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا آپ بلکل نہیں ہے ہماری گروہ ویویکا ننجی ان ساری کتابوں کو بڑے دھیان سے پڑھتے ہیں اور ساری کتابیں پڑھنے کے بعد ہی انہیں میں واپس یہاں لاتا ہوں لائبریڈین اس بات کو سن کر حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کی گروہ ایسے ہیں تو میں ان سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں اگلے دن لائبریڈین نے سوامی ویویکا ننجی سے ملاقات کی ویویکا ننجی نے کہا کہ آپ حیران نہ ہو میں نے آپ کی لائبریڈین سے لائی گئی ساری کتابوں کو ناستر پڑھا ہے بلکہ وہ ساری کتابیں میں آپ کو بنا دے کے سنا بھی سکتا ہوں ویویکا ننجی نے لائبریڈین کو واپس کی گئی کچھ کتابیں لائبریڈین کے ہاتھ میں دیں اور کتاب میں موجود خاص باتوں کو بنا دیکھے لائبریڈین کو ستنا دیا لائبریرین حیرت میں پڑ گیا پھر لائبریرین نے ان کی اتنی تیز یاداش کا رہن سے جاننا چاہا اس پر ویویکا ننجی نے جواب دیا کہ کسی بھی چیز کو پوری طرح فوکس کر کے پڑھا جائے اور اسے تھوٹلیس کیا جائے تو وہ آپ کے دماغ کی میموری میں سٹور ہو جاتی ہے ہمارا دماغ چیزوں کو کبھی نہیں بھولتا اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کی طاقت کو سمجھنا ضروری ہے ہمیں اپنے دماغ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے دھیان اور ابھیاز کی ضرورت ہوتی ہے ویویکا ننجی بہت زیادہ دھیان اور ابھیاز کیا کرتے تھے انہیں جو بھی ٹائم ملتا وہ یا تو کتابیں پڑھتے تھے یا پھر دھیان کیا کرتے تھے ویویکا ننجی کے دماغ کے بارے میں ایک اور کہانی بتائی جاتی ہے ویویکا ننجی بھارت سے امریکہ جانے والے پہلے یوگی تھے وہ 1893 اسوی میں امریکہ گئے امریکہ سے واپس لوٹتے ہوئے ویویکا ننجی ایک جرمن فلوسفر کے گھر گئے جرمن فلوسفر نے ویویکا ننجی کی مہمان نوازی کی اور انہیں وہ ایک سٹڈی روم میں لے گیا وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے وہیں میز پر ایک سات سو پیچ کی کتاب رکھی ہوئی تھی وہ فلوسفر اس کتاب کی لگتار تعریف کی اچارہ تھا اس کی اتنی تعریف سن کر ویویکا ننجی نے فلوسفر سے کہا کیا آپ یہ مجھے ایک گھنٹے کے لیے دے سکتے ہیں میں بھی اس کتاب کی خاصیتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اس بات کو سن کر وہ فلوسفر ہسنے لگا اور کہنے لگا کیا آپ اسے ایک گھنٹے میں پڑھ لیں گے کیونکہ یہ کتاب جرمن بھاشا میں لکھی ہوئی ہے آپ تو اس بھاشا کو جانتے تک نہیں ویویکا ننجی نے کہا کہ آپ مجھے کتاب دیں تو سہی اس کے بعد ہی بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس نے کتاب اٹھا کر ویویکا ننجی کو پکڑا دی ویویکا ننجی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کتاب پکڑی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ایک گھنٹے بعد واپس کتاب فلوسفر کو پکڑا دی اور کہا آپ کی اس کتاب میں اتنا کچھ بھی خاص نہیں ہے جتنی آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اسے لگا کہ ویویکا ننجی نے تو گھمنٹ کی حدی کر دی ان کو جرمن بھاشا آتی بھی نہیں اور کتاب کھولی بھی نہیں پھر بھی اس کے بارے میں ایسا کمنٹ کر رہے ہیں وہ ناراض ہو کر بولا آپ یہ کیا وقواس کر رہے ہیں ویویکا ننجی نے کہا کہ آپ اس کتاب کے بارے میں کچھ بھی پوچھ لیں میں سب بتاؤں گا اس نے پیج نمبر بول کر ویویکا ننج سے پوچھا اس پر کیا لکھا ہے ویویکا ننجی نے سب بتا دیا اور کہا آپ پیج نمبر بولتے چاہیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا یہ سب دیکھ کر وہ فلوسفر حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے تو کتاب کھولی بھی نہیں ایسا کیسے ہوا اس پر ویویکا ننج نے جواب دیا میرے گروہ نے مجھے اسی خوبی کی وجہ سے ویویکا ننج نام دیا ہے ویویکا ننج جس کا مطلب ہوتا ہے بود ویویکا ننج کا بچپن کا نام نریندر تھا ویویکا ننج ان کے گروہ کا دیا ہوا نام تھا ویویکا ننج جی گروہ کا بہت آدھر کیا کرتے تھے اور ان کے گروہ جی ان سے بہت زیادہ پریم کرتے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آج کی دنیا میں کوئی انسان اس طرح کا نکل سکتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں